لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیہاس نیرو پا ماں کا بھاگ سترہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں رام چندر کے چلے جانے پر نیرو کو ایک زبردست دھکا لگا وہ اس جگہ جا کر عوستیت ہوئی جہاں اس کی اکلید ناری ستہ ہے سمست وشوکو ناریوں کی ایک ہی چیتن سنسکرتی جو سیم ریتی نیتیوں کا سرجان کرتی ہے اور تدنکول چلنے کی شکشہ دیتی ہے نیرو نے سوچا ریتیوں کی جو رنگی انسانیاں سمائے سمائے پر شو بھا وردھی کے لیے وہ پہنتی ہے وہ آتمک سوندر پر پردہ ڈال دیتی ہیں یہاں تک کہ دےہ کا بھی پورا سوشتھو ان کے کاران سپشٹ نہیں ہوتا پناہ چکے بھیتر کی مہیلہ کی طرح یہ دوسرے کے مکھ کی روپ ریکھا بھی ساف نہیں دیکھ پاتی سوچا جن ساماجک ریتیوں کے کاران کمار جیسے شکشت منشی کو پیڑا پہنچتی ہے ان کا سمرتھن کر کے وسطتہ گیان کی اور بڑھنے کا اس نے ویرود کیا ہے یہ ریتی کے انسار دھرم نہیں جسے کہیں بھی سہارا نہیں ملا وہ سمجھدار کے سہاری کی آشا کرتا ہے اگر وہاں سے بھی نراش ہوا تو چاہے جتنے بھی پشٹ اور انکول تتووں پر وہ سمجھدار اولمبت ہو ایک ایک پربل بھوکمپ سے گرے سدھرن اونچے سوندھوں کی طرح وہ تتو نشٹ بھرشٹ ہو اپنی آدم ستہ میں پر وسط ہوتے رہتے ہیں وہ زمیدار ہے اس کا پہلا کرتو پیڑت کی رکشہ کرنا ہے پھر کمار دیش اور کال کے انسار گن بھی دھارن کرتا ہے جو دیش اور کال کی پیڑا کی مٹانے والے ہیں ایسے منشی نے منشیتہ کی مارگ پر کیا سوچا ہوگا اس کے لئے نیروک شبد ہو اٹھی کلپنا میں دیکھنے لگی نسحہ ایک شکشت کی درشتی گاؤں کی درشتی درشتی سے پھر رہی ہے بڑے اسنے سے ان سے صحیح یوک چاہتی ہے انہیں شدر سیما سے بندھی رہنے کا گیان دے کر ورہت تر کی طرف لے چلنے کے لئے اپنے بڑا پن کو بھول کر انہیں اپنے میں ملانے کے لئے پھر بھی چار اور سے درشتیوں دوارہ زہر اس پر شپت ہوتا ہوا شکشت چپ چاپ سہن کرتا ہوا منی من ان کے پرسار کی کام نہ کرتا ہوا انہیں کی اوگیا کے پھل سروپ ہمیشہ کے لئے اپنی پریے پتر بھومی سے نت مستک ہو چلتا ہوا دیکھا وہ درشتی سہان بھوتی کی آشا سے نیرو پر بھی استحت ہوئی تھی اسے سمجھدار سمجھا تھا پر وہ ہلکی تشت کرنے والی درشتی اسے بھی بھار معلوم دی اس نے بھی اس کا ترسکار کیا وہ اس پر سے بھی اسی دھیر کے ساتھ اٹھ گئی دیکھا ان آنکھوں میں گھرنا نہیں کیول ایک سمجھ ہے وہ درشتی کی سمجھ اس کی سمجھت پردے پار کر جہاں وہ اچل ریتیوں کی گود میں بیٹھی ہوئی انہی کی طرح دربل ہو رہی ہے وہاں تک پہنچ کر اسے دیکھ چکی ہے بڑی گلانی ہوئی وہ اتنی دربل ہے اتنی سہان بھوتی کرتی ہی جیسے وہی درشتی نیرو کو پرابت ہوگی اسی درشتی سے اس کا تعدات میع ہو گیا وہ جیون کے بھیتر سے شپر گتی سے اٹھنے لگی اور کشن ماتر میں وہاں کے سمجھت جیون کے اوپر ہو گئی اس نے سپشٹ انبھو کیا وہ وہاں کے سب ہی لوگوں سے اوپر بہت اوپر ہے وہاں کے سمجھت منوش ایک اندکار میں پڑے ہیں ایک بار دیکھ کر پھر نہ دیکھ سکے وہاں نہ رہ سکے اس وکرتی کے پرتی اسے ہاردی گھرنا ہوئی دیرے دیرے اپنے کمرے کی اور چلی اور اسی درشتی کو لیے ہوئے اسی اوچتا کے چرنک شیپ سے وہاں کا جو کچھ بھی اسے سپرش کرنے کی لیے آتا ہے یہ سب جیسے کلنکت ہو گرا دینے والا وہاں کی آکرتی سور سب جیسے پرتیخشن پرتی انگیت سے اپنے پتت ہونے کی سوشنہ دے رہے ہو انہی سے وہ صحیح کیے ہوئے ہیں اور یہ کون سی ستہ کون سی چیز ہے جس نے اس پرش ماتر سے مانا اور امانا سرگ اور پرتوی کا بودھ کرا دیا نروسی طرح بھاو نینہ اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی ایک چھوٹی میز پر دیپک جل رہا ہے نروسی اوڑھ ودرشتی سے دیکھنے لگی جو جل سرور کے کناروں سے بندہ ہوا سرور کا جل کہلاتا ہے نہ بہتا ہوا وہ مکت میگ سے مکت ہو کر آیا ہے اور تب سے واشپاکار ہوتا ہوا سرور کے کناروں کو چھوڑ کر اوپر اٹھتا مکت ہوتا ہے سوچا اسی جل کی کچھ بونے ندی میں ڈال دی جائیں تو وہ ندی کے جل کی ویاکھیا پرابت کرتی ہیں پھر سمدر سے مل کر سمدر کے جل کی اس طرح جل کی ویاکھیا وشیش بھلے دی جائے ہے وہ جل سوکشم روپ میں ایک ہی پرکار اس ٹھول روپ میں کوپ سر ندی سمدر کا بنتا ہوا بھن روپ گھن اور ویاکھیا پرابت کرنے والا نیرو کو ہردائے کا بل پرابت ہوا وہ کمار کو چاہتی ہے اس نے درہ کماری کی طرح سوچا کمار نے بھی اسے دیکھا ہے وہ بھی پیار کرتا ہے یا نہیں وہ نہیں جانتی پر درشتی سے پہلے ہی درشن میں جو کچھ کمار سے اسے ملا ہے اس کے اترکت پیار کی دوسری ویاکھیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اگر ہوگی بھی تو بھی وہ اس پہلی انبھوٹی کی طرف ہوگی اسی کے پانے کی اچھا رکھے گی سنسار میں بھی وہ وستو ہردائے میں ویسی مدھورتہ بھر دینے والی اسے نہیں ملی یا امنی اس تتوے کے مقابلے ایک جڑ وشیش ہے وہی ویدوان اس کے مکان میں جوتا پالش کرنے کے لیے گیا تھا یہ کتنا بڑا آدرش ہے برہمنتو کا کہیں نام ماتر کے لیے ہنکار نہیں یوروپ کی شکشہ کا جولن تو ادھاراں کہاں ویشو ویدیالے کے سممان نے پد کی پرتیو گی تھا کہاں سامان جوتا پالش کرنا ایک اہی ویکتی ان دونوں کاریوں کی سمتہ رکھتا ہوا کہاں یہ اور کہاں یامنی آتم سممان لولو منوشے کا روپ ماتر رکھنے والا کمار آوی واحد ہے میں کمار کو چاہتی ہوں بھلے وہ بنگالی نہیں پر منوش ہے کچھ ہو یا نہ ہو میں چاہتی ہوں پہلی بات یہ ہے سوچتی ہوئی نیرو کچھ تن کر بیٹھی میرے ہے کون میں لجہ کروں بھی کیوں ویواہ من کا ہے میرا من جسے نہیں چاہتا میں کیوں اس سے ویواہ کروں ساتھی نیرو کو گالی دینے والی بات یاد آئی سوچا وہ گا کر چڑھانے والا کمار ہی ہوگا کمار شبد کے اس پھٹ اس چارن میں وہ آتم سمپردان کر رہی تھی کتنا چالاک ہے میں جب گئی تب مون ماں کی جب ایسی بنگلہ ہے تب اس کی کیوں نہ ویسی ہوگی میں اگر ملوں بھی تو کیا برا ہے وہ مجھے لڑکی سمجھتی ہیں اسی لئے بلائی بھی میں نہیں جا سکی تھی کمزور یہ ٹھیک نہیں لجہ انوچت تھی پہلے تو پتی کو بلاتے بھی کسی کو لجہ نہیں لگی نہ رکمنی کو لگی نہ سیونگیتہ کو وہ میری کمزوری تھی دادا دادا ہے بس میں ان کا حد تو چاہتی نہیں پھر ان کے سامنے میری آنکھیں کیوں جھکیں اپنے لئے میں جیسا اوچت سمجھتی ہوں کیوں نہیں کر سکتی مجھے ان سے ملنا چاہیے ابھی وہ گئی نہ ہوں گے اگر میں بلاؤں تو ٹھیک نہیں کیونکہ پہلے بھی بلا چکی ہیں زمیداری کا ابھی مان سوچت ہوگا پھر ہم لوگ گناہگار ہیں اتیہ چارے دھر سے ہوا ہے انہوں نے سہن کیا ہے نیرو نے داسی کو بھلایا آنے پر نیلی کو بھلا لانے کے لئے کہا نیرو کو اچھا چلتے چلتے رام چندر کی ماں سے ملنے کے ہوئے رام چندر کے آنے کے بعد یہ معلوم کر کہ کمار بابو آئے ہوئے ہیں نیلی رام چندر کے جانے سے پہلے اس کے گھر پہنچی اتنی باتیں پیٹ میں تھیں اور کہنے لائق اس نے سمجھی سب کہہ دیں اور جاننے لائق جو اسے معلوم دی سب پوچھ لیں کمار سے نیلی کا ایسا اکرترم ویوہار دیکھ کر ساویتری دیوی کو دکھ کے سمائے بھی ہسی آگئی پتر کے کار ویچتر سے انہیں پرسنتہ ہوئی نیلی سے انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی اور بھوجن کر آیا ساویتری دیوی نے نیلی سے کہا تمہاری دیدی ہمیں غریب جان کر ہمارے ہاں نہیں آئیں کیوں نیلی مسکر آکر رہ گئی ساویتری دیوی اسے اُبھارنے کے لئے پھر بولی تم ہی نے منع کر دیا ہے لوگ کہتے تھے نیلی نے مارجد گلے سے پرتیوات کر دیا میں نے تو رہے اور چلنے کے لئے کہا تھا یہ بھی کہا تھا کہ دادا نے تو جانے کے لئے کہہ بھی دیا ہے پر دیدی پھر نہ جانے کیوں نہیں آئی کمار مسکر آیا ساویتری دیوی اتنے سے دور تک سمجھ گئی پر سندے نہ رہے اس وچار سے کہا تمہارے دادا کون بڑے جیوتشی ہیں جب تم نے بتایا تب معلوم ہوا کہ تمہاری دیدی وہاں جا رہی ہیں میں نے پہلے کب کہا دادا نے پوچھا تب کہا نیلی نشجنط ہو گئی دیوی ساویتری کا انمان پورا اترا اس طرح نیلی دربار جمائے ہوئے تھی اسی سمائے نیرو کی داس ہی گئی اور بھلاتی ہیں کہہ کر چپ چاپ ساتھ لے کر باہر چلی آئی نیلی اس بار بھی داسی سے پہلے ہافتی ہوئی بہن کے پاس پہنچی اور پوچھا دیدی تم نے بھلایا ہے ہاں تو گئی کہاں تھی کمار بابو کیا پلنگ سے بندھا مشہری باندھنے والا لٹھا پکڑے ناشتی ہوئی جیسے پرسندتہ سے نیلی نے کہا لڈو بٹ رہے تھے نا کمار بابو کیا اس نے ایک اسور سے نیرو نے کہا نیلی وشم درشتی سے دیکھتی رہی ہنس کر نیرو نے کہا کیا باتیں ہوئیں کمار بابو سے نیلی پھر بھی کچھ نہ بولی نیرو نے کہا میں نے تجھے بلائے تھا بھیجنے کے لیے کمار بابو کے ہاں پر تو ہو آئی اب کیا جائے گے چھاؤں گی کیوں نہیں سیدھی ہو کر نیلی نے کہا تو پہلے بتایا کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں کمار بابو نے کہا ہمارے گاؤں کی زمیدار کی بہن آگئی پھر؟ پھر کمار بابو کی ماں نے کہا گاؤں بھر کو کھلا رہی ہیں ہمیں پوچھا بھی نہیں پھر ملکوا کی ماں گئی اور چلنے کے لیے کہا کمار بابو اسے ساتھ لے جانے کو راضی ہو گئے پھر میں نے کمار بابو سے ان کا پتہ پوچھا نیرو من ہی من کھل گئی کہا وہاں بھی اڈہ جمانی کا وچار ہے کیوں؟ کیا کہا؟ ستہاون نمبر لاٹو شروڈ پھر؟ پھر کمار بابو کی ماں نے کہا کہ اس نے منع کر دیا ہے اس لیے اس کی بہن نہیں آئی میں نے کہا نہیں دیدی تو آ رہی تھی دیدی تو آ رہی تھی نانسنس نہیں میں نے کہا دادا سے باتیں ہوئی تھی دادا نے بعد کو جانے کے لیے کہا بھی تھا پھر پھر کمار بابو کی ماں بولیں پھر تمہاری دیدی نہیں آئی کیوں؟ نیرو پمال اججہ سے وہیں گھڑ گئی چلنے کا وچار جاتا رہا نیلی کا کان پکڑا پر دھیرے سے کھینچ کر چھوڑ دیا من میں سوچا اس نے نہ جانے اور کیا کیا کہا ہو پھر پوچھا پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے کھانا کھلایا کمار بابو یہاں کھانا نہیں کھائیں گے یہاں کا پانی پینا پڑے گا اس لیے سٹیشن پر کھائیں گے نیرو پمال گمبیر ہو گئی داسی کھانے کے لیے بلانے آئی نیرو نے کہا نیلی کو لے جا بھوجن مہارات سے یہاں ہی رکھ جانے کے لیے کہہ دے کچھ دیر بعد کھاؤں گے نیرو کی اچھا کھانے کی نہ تھی پر نیلی کے سامنے نہ کہہ سکے نیلی چلی گئی نیرو سوچتی رہی ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نیرالہ کے لکھے اپنیاس نیرو پمال کا بھاگ سترہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھاگ سترہ